ناظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی ایسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گربر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتے اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہے گی جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا نظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتے غفار کی اسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گربر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتے اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی افسردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ آپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی استقی رہے گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا ناظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی ایسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کہ انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہ گی کہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا ناظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کریں کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتے غفار کی ایسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گربر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتے اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہے گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا نظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی اسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گربر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی افسردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی استقی رہے گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا نظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کریں کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی ایسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کہ انہیں خوب ساری باتیں سنائے کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہ گی کہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا نظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کریں کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی ایسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہے گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا نظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی اسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گربر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی افسردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ آپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی استقی رہے گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا نظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی ایسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کہ انہیں خوب ساری باتیں سنائے کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہے گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا ناظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کریں کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی ایسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گربر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہے گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا نظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتے غفار کی اسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتے اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی استقی رہے گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا نظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جب چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی ایسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کہ انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہ گی کہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا ناظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کریں کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی ایسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گربر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہے گی جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا ناظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتے غفار کی اسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گربر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتے اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی افسردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ آپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی استقی رہے گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا ناظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی یہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی ایسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کہ انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہ گی کہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا ناظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کریں کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی ایسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گربر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتے اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جانے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہے گی جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا نظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جب چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی اسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گی کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گربر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی افسردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی استقی رہے گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا ناظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی یہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بوسی اس لئے حاجی مشتاک جب چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی ایسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کہ انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ آپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہ گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا نظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی ایسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتے اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہے گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا نظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی اسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گربر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی افسردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ آپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی استقی رہے گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا نظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی ایسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کہ انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہ گی کہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا ناظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کریں کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی ایسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتے اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہے گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا نظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی اسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کہ انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گربر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی افسردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ آپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی استقی رہے گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا ناظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی یہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بہت اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی ایسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کہ انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہ گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا ناظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کریں کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی اسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گی کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گربر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتے اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی اس تک ہی رہے گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا ناظرین حاجی مشتاک کو بربینہ بتا دے گی کہ اسے یہ تمام باتیں چھموں نے بولی اس لئے حاجی مشتاک جو چھموں کو بلا کے ساری باتوں کے بارے میں تصدیق کرے گی تو وہ اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ غفار کی نظر بربینہ پہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بربینہ کے ساتھ شادی کرے کیونکہ یہ اسے اولاد نہیں دے سکتا غفار کی اسی گھٹیا سوچ کو جاننے کے بعد حاجی مشتاک تمام گھر والوں کو بٹھا کے انہیں خوب ساری باتیں سنائے گا کبھی گھر والوں کو شک ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو گربر ضرور ہے جو حاجی مشتاک بربینہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس سے پہلے کہ گھر والوں کا شک یقین میں بتلتا حاجی مشتاک نے بربینہ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لی اب بربینہ کو واپس اس کے گھاؤں بیج رہا ہے مگر حاجی مشتاک کا بربینہ کے بغیر رے بھی نہیں سکتا اور باقی گھر والے بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا بربینہ کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا سب اس کی واپسی پہ کافی اور سردہ ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے اس سے پہلے کہ بربینہ اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوتی کہ حاجی مشتاک نے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ بربینہ اس کی بیوی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اس لئے بربینہ کہیں نہیں جائے گی اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی وقتی طور پر مشتاک کے بھائیوں کو تو برا لگے گا لیکن وقت کے ساتھ سب اس اصلیت کو مان لیں گے اور بربینہ کو گھر کا فرض سمجھ کر تسلیم کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غفار کی گندی سوچ بھی استقی رہے گی کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ بربینہ اس کے سالی کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بربینہ کو گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا